ابھی حضرت ربی علیہ وآل شریف میں ربی علیہ وآل شریف میں باروی کے دن ایک صاحب ایک شیر جو ہے پولی تین میں شیرنی لے کر کے آئے بولے حضرت فاتحہ دے دو اچھا میں بھی ایک جلسہ جلسہ پڑھ کر کے دو یا تین مجھے سے واپس آیا ہم نکاب سوئیں گے تو فجر چلی جائے گے تو ایسا آگئے کہ درود و سلام پڑھیں اس کے بعد جو ہے پھر دیکھا جائے گا فجر کے بعد جیسے ہی ہم لوگ جو ہے نماز پڑھ کے بیٹھے وہ آگئے شیرنی لے کر حضرت فاتحہ دے دو تو ہمیں بھی لگا گیا پکا عاشق رسول ہے پکا عاشق رسول ہے ہمارا دیماغ پتہ نہیں کسی ہم نے کہا اچھا ادھر آو کس کے نام دینا ہے کہیں بارہی والے بابا کا نام جب انہوں نے بارہی والے بابا کا نام لیا میرا دیماغ غرب ہوں گیا ہم نے کہا کیا نام میں بارہی والے بابا کا ارے بولے اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں بس بابا گنام بھا دیا دے دو ہم نے کہا جاہل ہو بولے ہاں حضرت جاہل ہے اگوٹھا ٹھیک ہے ہم کہا اپنا کھیت جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو کہ کھیت جاننے کے لئے آپ نے انٹر کی جو ہے مارشیٹ لگائی ہے کہ یہ ہمارا کھیت ہے بھی ایک ڈگری لگائی ہے آپ نے کیا لگائی ہے آپ نے اپنی جو ہے کھیت کھلیان کو جاننے کے لئے یہ کیا رویش ہے ہمارے ساتھ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں حضور کے بارے میں پتا نہیں حضور کی صیرت کے بارے میں پتا نہیں حضور کس دن پیدا ہوئے جلوس میں شامل ہو جا رہے ہیں انٹرویو لیا گیا کہ کس کے نام سے نکلے ہو یہی نہیں پتا ہے موٹر سائیکل گھومانے کے لئے نکلے ہیں سیلنسر نکلا ہوا ہے اب ادر نعرے لگا رہے ہیں یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیئے سیرت کا پورا کردار لے کر کے جب اتھ سڑکوں پہ اتھرو تو زمانہ کہے کہ دیکھو یہ غلامانے مصطفیٰ جا رہے ہیں یہ تمہارے موٹر سائیکل کی آوازیں لوگوں کو قریب نہیں کریں گی تمہارا کردار لوگوں کو قریب کرے گا چلے جاؤ ہسپٹلز میں چلے جاؤ اچھے پالجز میں کسی یتیم غریب بچے کے پاس کتاب نہ ہو کتاب لے کے دے دیجئے غریبوں کو فل لے کے دیجئے ان کی دباؤں کی بل پہ کر دیجئے کوئی تم سے پوچھے آپ کون ہیں تو آپ یہ مت بتانا کہ میں فلاسیٹ ہوں آپ یہ مت بتانا کہ میں گاؤں کا پردھان ہوں آپ یہ مت بتانا کہ میں بی ڈی سی ہوں بلکہ آپ اس سے یہ کہنا کہ مجھ سے میرا ایڈریس مت پوچھو میں نبی کا غلام ہوں اپنے حضور کی محبت میں کر رہا ہوں یہ کب کروگے ہمارے اندر یہ انقلاب کس سے پیدا ہوگا عزیز آنے گرامی یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں سوچنے کے ضرورت ہے عمرہ شریف کرنے کے لئے گئے حضور کے روزے میں گئے پھر وہی بات حضرت کونیں بابا مزا رہا ہے ارے کچھ تو جان لو کچھ تو پہچانو عزیز آنے گرامی ہمیں جاننا چاہیے کہ سیرت مصطفیٰ کیا ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ اخلاق مصطفیٰ کیا ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ کردار مصطفیٰ کیا ہے ہمارے پاس دولت ہو نہ ہو لیکن نبی کی محبت ضرور ہو چلے گا ہم آدھا پرہنہ رہیں گے چلے گا لیکن حضور کی محبت ہمارے پاس مکمل ہونا چاہیے اس میں ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے یاد رکھنا جسے رسول کی محبت مل گئی اسے کائنات کے سب سے بڑی چیز مل گئی آخری واقعہ بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں غزوہ حنائن میں کس میں؟ غزوہ حنائن ذرا زور سے بولیں پیچھے والے غزوہ حنائن فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو مالِ غنیمت تقسیم کیا مالِ غنیمت سمجھ رہے ہو نا؟ جیت کے بعد جو تحفہ حاصل آئے وہ مالِ غنیمت مدینے والے صحابہ میں سے کسی کو رسول اللہ نے کچھ نہیں دیا قریشیوں کو دے دیا ایرانیوں کو دے دیا خبشیوں کو دے دیا غلاموں کو دے دیا فارسیوں کو دے دیا سب کو دے دیا اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا نہیں دیا مولانا جائے صاحب سو سو اوٹ سے زیادہ ایک ایک صحابی کے حصے میں آیا لیکن جو مدنی جو انساری صحابی تھے ان کو اللہ کے رسول نے ایک بقری بھی نہیں دی ایک بقری بھی نہیں ایک طرف سو سو اوٹ اور ایک طرف خالی ہات تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یغفر اللہ لے محمد یوتی قریشا ویدعونا و تخترو دماؤہم من سیوفنا اللہ محمد کے درجات کو بلند کرے کہ دیکھو وہ قریشیوں کو انہوں نے دے دیا بتاؤ جو قوم شیرنی کے لئے لڑ جائے وہ سو سو اوٹ برداشت کریں گے ہم شیرنی کے لئے ایک شیرنی کسی کے ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے تم لاتھی نکال لیتے ہیں ان کو کسی زیادہ دیا اور یہاں تو سو سو اوٹ کا معاملہ ہے یہ نفس ہے کبھی بھی بڑک سکتا ہے لیکن نفس کا علاج کرنے والا مربی بھی سامنے موجود ہے سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ میرے صحابہ ایسا ایسا کرے ان کو دے دیا قریشوں کو دے دیا خاندان والوں کو دے دیا اللہ کے رسول نے انساریوں کو بلانے کے بعد کہا میں نے کچھ سنا ہے کہ تم لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہو تو جو بوڑھے صحابی تھے وہ آگے آگئے ہیں یہ بوڑھے ہی بچاتے ہیں جوانوں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا ضرورت ان کو پیچھے کرو ان کو نہ بولاؤ ان سے مشورہ نہ کرو نہیں بوڑھوں سے مشورہ کر کے چلو گے تو فائدہ رہے گا بوڑھے صحابی آگئے آئے ہاتھ جوڑ کر کے کڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ ہماری کیا مجال کی ہم آپ کو کہیں یہ ہم نے نہیں کہا کچھ نوجوان بچوں نے کہہ دیا ہے دل کو تھوڑا ٹھیس پہنچی تو حضور نے فرمایا سنو ادھر آؤ کیا یہ بہتر نہیں ہے سبحان اللہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کیا یہ خوشی کا مقام نہیں ہے کہ لوگ مال لے کے جائیں گے تم آمینہ کے لال کو لے کے جاؤ گے ہائے 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 کیا بات ہے لوگ اب انہیں گھروں کو جائیں گے تو اونٹ اور مال لے کے جائیں گے تم مجھے لے کے جاؤ گے مدینہ میں پہنچو گے تمہارے بچے آئیں گے تمہاری گھر کی عورتیں آئیں گے پوچھیں گے تم سے کیا لے کر کے آئے ہو تو ان سے کہہ دینا ہم اپنے ہاتھ میں دامنِ مصطفیٰ لے کے آئے ہیں رسول کی محبت لے کے آئے ہیں اسی لئے کسی نے کہا کہ فضل را بلغلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامنِ مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ آتا وہ آتا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون تے تاغتے نکمو ہو چاہیے دینے والا ہسا چاہا ہمارا نبی نبی